کہا کہ بعض اوقات کوئی مر جاتا ہے تو جب ہم میت کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسکرہ رہا ہو تو کوئی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا ہے اس بنا پر یہ مسکرہ رہا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ تو بہت سے اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے بوقت وفات انہوں وہ مسکرائیں ہیں اور یہ حسن الزن بھی قائم کیا گیا ہے کہ جو بوقت موت مسکرہ رہا ہو یا مرنے کے بعد مسکرہت اس کی واقعی مسکرہت ظاہر ہو رہی ہے ایک طرح نہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی مسکرہ رہا ہو تو اس کے اچھے انجام کے بارے میں حسن الزن قائم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی قرآن یا حدیف میں ایسی بات نہیں آئی کہ جو مرتے وقت یا مرنے کے فوراً بعد مسکرائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا یا اس کا ضرور انجام اچھا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ حسن الزن قائم کرنے میں تو حرج نہیں کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے لگتا ایسا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں جس کی بنا پر یہ مسکرہ رہا ہے لگتا یہ ہے یا ہو سکتا ہے یعنی غیر یقینی سے جملے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ تو جنت ہی ہے مسکرہ رہا ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جنت آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یقین کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے اور دلیل آپ کے صرف حسن الزن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور حسن الزن سے زن حاصل ہوتا ہے یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لئے قرائن اور دلائل وغیرہ موجود نہ ہوں